السلام علیکم خواتین و حضرات ادارہ جعفر یہ قصدر احتمام یہ اس مجلس اعزا کا نقاط کیا جا رہا ہے مرائے اس حال سواب مرحومہ ارغرفیہ محبی صاحبہ جو کہ کمیونٹی کے ایک بڑے ممتاز رکم سید براسہ اپنی شکو کاشمیری کی زوجہ تھی اور سید تابش کازم کی والدہ کیونکہ اس حال سواب کی مجلس کا نقاط کیا جا رہا ہے مجلس سے خطاب فرمائیں گے جناب مولانا سلمان عابدی آغاز کرتے ہیں میں درخواست کروں گا شباہت حسین صاحب سے سلام اور برسیہ پیش کریں گے جناب شباہت حسین لیکن قبل اس کے کہ وہ شروع کریں میں درخواست کروں گا ایک کو سورہ فاتحہ کے لیے مرحومہ ارغرفیہ محبی صاحبہ کے واسطے شباہتان جی جناب شباد حسین صاحب سلام علیکم محمدین محمد نام اور آج کی مجلس میں میں آج یہ کرنا چاہوں گا کہ مرحومہ بہت تھی بڑی مومنت تھی ہمارے اسے اچھے تعلقات تھے انہوں نے اپنے گھر پہ بلا کہ میمان نوازی کی تھی کشویر شاہ صاحب یہ دونوں بہت تھی عزیز تھے ہم لوگوں کے لیے اور ہمارے بچوں کی میڈیکل میں بڑی ہیلپ کی تھی اور اللہ ان کے درجات بلند کرے جنرل حساب کرے چونکہ یہ ہمیں فاطمیہ ہیں اور ایک کنیز فاطمہ کی سالسہ وقت مجلس ہے تو میں اسی حوالے سے جنب فاطمہ کے چند اشعار اور وصلیاں پیش کروں گا سلوات اللہم سالسہ وقت مجلس ہے سالسہ وقت مجلس ہے آئین نظام پیمبر ہے فاطمہ خودر ایمان میں علی کے برابر ہے فاطمہ ان کے یہاں خزانے تطہیر کیوں نہ ہو گیارہ ایمان بیٹوں کی مادر ہے فاطمہ مادر ہے فاطمہ ایک صورت فاتح شہیدانے کربلا کے لیے مردیے کے پانچے بند ہیں جناب فاطمہ کی شہادت کی سلسلے کے جب خلق سے وقت سفرے فاطمہ آیا تب زینب و شابی کو پاس اپنے بھولایا روئی بہت اور بیٹے کو چھاتی سے لگایا زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا اے زینب بے کس میری دولت سے خبردار محبوب الہی کی امانت سے خبردار محبوب الہی کی امانت سے خبردار اے لڈیس لال کا دشمن ہے زمانہ شبی کو میری نظر بس بچانا ار تکلیب بھی سہلی جیو ایدہ بھی اٹھانا صدقے گئی مادر کی وسیعت نہ بھولانا صدقے گئی مادر کی وسیعت نہ بھولانا ارے ہر رنج میں اید بھائی کے کامائی ہو زینب جائے یہ جی دھر سا چلی جائی ہو زینب جائے یہ جی دھر سا چلی جائی ہو زینب اور آخی میں سب لہنڈیاں تابو پہ ہونے لگی غربا مردے کی بھلائے لی ہر ایک بیبی نے اُسا ارے زینب نے کہا بیبی وطن کر چلی ویرہ بابا کے لیے جان دی پورے ہوئے ارمان بابا کے لیے جان پورے ہوئے ارمان بے بے حشر کے موں ہم کو نہ دکھلاوگی بی بی کہے کو اب اس گھر میں کبھی آوگی بی بی کہے کو اب اس گھر میں کبھی آوگی بی بی تابوت پہ زینب کا یہ تھا نہ لے جان کا رخصت کو حسین اور حسد آئے جو ناگا اور تابوت میں زہرہ کو ہوئی تب حرکات آہ اور بندے کا فان فاطمہ کے کھل گئے واللہ اور بندے کا فان فاطمہ کے کھل گئے واللہ ہر سرخم کی یہ تابوت پہ فرزند کھڑے تھے اور گردنوں میں فاطمہ کے ہاتھ پڑے تھے اور گردنوں میں فاطمہ کے ہاتھ پڑے تھے کہتے تھے علی فاطمہ کے مردے سے یہ بات بس فاطمہ بس ہو چکی بیٹوں سے ملاقات اور فرزندوں کی گردن سائے جدا کی تھی ہے اب حار رخ تت بھی ہو اب زندوں کا اور مردے کا کیا ساتھ رخ تد بھی ہو اب زندوں کا اور مردے کا کیا آثار اور ملنے میں مصافر کے یا جیری نہیں ہوتی مئیس سے صدا آتی تھی سیری نہیں ہوتی مئیس سے صدا آتی تھی تیری نہیں ہوتی جب خلق سے وقت سفر فاتمہ آیا جزاکاللہ شباد حسین صاحب اور میں ترخواست کرمو جناب مولانا سلمان آردی صاحب سے خطاب فرمائیں گے ورجینیا سے ہمارے ساتھ ہیں جناب مولانا سلمان آردی صاحب سورة الفاتحة بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین احتنا الصراط المستقیم صراط الذین آنمت عليهم غیر المغضوب عليهم ونالضال دین اللہ صلی على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمین شفيع المذنبین وحبیب قلوب الصادقین سیدنا ومولانا أبو القاسم محمد اللہ صلی على محمد وآل محمد وعلا أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة اللہ على أعدائهم إلى قیام يوم الدین فبشرح لی صدری ویسر لی أمری وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال اللہ عز وجل في القرآن المجیب بسم الله الرحمن الرحیم وما الحياة الدنيا في آخرة إلا متا صلو على محمد وآل محمد اللہ صلو على محمد وآل محمد مومنين وممنات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاته آج آج ہم ایک عیسال سواب کی مجلس کیلئے جمع ہوئے ہیں اور یہ عیسال سواب کی مجلس ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت علیہ مصلا و السلام کے ماننے والے اور چاہنے والے شیعوں کو عطا کی ہے یہ ایک نعمت ہے جس مشکل وقت آتا ہے ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اس امتحان میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اہل بیت کے اور نزدیک آ سکتے ہیں اور جس کے ذریعے سے ہم اپنے مرہومین کی ارواح کے لیے ایک بہترین حدیہ اور تحفہ پیش کر سکتے ہیں اس ایک عمل میں کتنی برکتیں ہیں انسان کا جب کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک غم اور ایک حزن آ جاتا ہے اب اس غم کو اور اس حزن کو صرف وقت ہی اور زمانے کے گزرنے سے ہی کم کیا جا سکتا ہے اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب ان پہ اس طرح کی کوئی مسئیبت آتی ہے تو وہ دنیا سے بیزار ہو جاتے ہیں زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں حتی حتی ہتی خدا اور خالق حقیقی اور اپنے پروردگار سے بھی نعوذ بیزار ہو جاتے ہیں شکایت آ جاتی ہے کہ بار الہا ہم نے بڑی دعائیں مانگی تھی کہ ہمارا بیمار ٹھیک ہو جائے شفا یاب ہو جائے اور تو نے ہماری یہ دعا منظور نہ کی تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو حتی اپنے پروردگار اور اپنے خالق اور اپنے رب سے شکایت کرتے ہیں بیزار ہو جاتے ہیں اپنی زندگی سے اپنی نعمتوں سے دور ہو جاتے ہیں ان کا دل نہیں لگتا اس زندگی دنیاوی اور اس مادلی زندگی میں لیکن جب انسان مشکل سے مشکل مصیبت کے وقت بھی اہلِ بیت کو یاد رکھے تو ہماری بڑی سے بڑی مشکل بڑی سے بڑی مسیبت وہ چھوٹی لگنے لگتی ہے کیونکہ اہلِ بیت رحم السلام کے مسائب کے مقابلے میں ہماری مشکل سے مشکل مسیبت بھی بہت ناچیز ہے بہت چھوٹی ہے اور اسی سے ہمیں تقویت ملتی جس کے ذریعے سے ہم اس غم کو بھولتے نہیں ہیں غم کو بھولانا فضیلت نہیں ہے نہ انسان کی زندگی کے لیے نہ انسان کی روح کے لیے نہ انسان کے نفس کے لیے اس میں فائدہ ہے لیکن اس غم کو ہم ایک عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں اگر انسان مشکلات کے دوران مسائب کے دوران اس غم اور اس مسئیبت کی فکر اور اس کے سوچ سے باہر نہ نکل سکے تو اس کی زندگی وہ مشکلات میں مبتلا ہو جائے اور اسی لیے روایت میں ملتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد کہ جب قبرستان سے مؤمنین واپس لوٹتے ہیں اپنے گھروں کی طرف تو اللہ کا ایک فرشتہ معین ہوتا ہے جو ان کے چہروں کے اوپر ان کے دل و دماغ کے اوپر اپنا پر پھیڑتا ہے اور اس عمل سے وہ اس مسئبت کو بھلا دیتے ہیں اس غم کو بھلا دیتے ہیں یعنی ایک طرح سے وہ سوچ کہ ہماری بھی زندگی آخر میں یہی پہ ختم ہوگی اور ہمارا بھی گھر اس دنیا میں وہ محل نہیں ہے یا وہ گھر نہیں ہے جس سے ہم معنوس ہیں بلکہ یہی گھر ہے جو قبرستان میں ہے اس خیال کو ان مومنین کے ذہن سے کی مصیبت ہے جو موت کی حقیقت ہے وہ ہمارے دلوں سے بہت جلدی نکل جاتی ہے اس کی حقیقت اور اس کی شدت اور امام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر واپس گھر آکے کوئی مومن کھانا نہ کھا پاتا اپنے بچوں سے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ وہ بات نہ کر پاتا اگلے دن وہ کام پہ نہ جا پاتا اپنے گھرے لو کام اپنے دیگر فرائض کو انجام نہ دے پاتا بس اسی فکر میں رہتا کہ مرنا تو مجھے بھی ہے کسی کھانے میں اس کو مزہ نہ آتا کسی مجمع میں کسی دوستی میں اس کو لطف نہ آتا کسی سے اس کو انس نہ ہو پاتا بس اسی سوچ میں وہ رہتا کہ مجھے بھی مرنا ہے اور یہ تو زندگی بس دو دن کی ہے اور پھر ختم ہو جائے گی تو اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ انسان کے دناغ میں انسان کے دل میں زندگی کو کما حق کو اس کے فرائز کو پورا نہیں کر سکے گا اللہ نے فرشتہ معین کیا ہے جو وہ غم گھلا دیتا ہے تو اس غم کو ہمیشہ سامنے رکھنا اس کو یاد کرنا انسان کے لیے مشکرات کا سبب بن سکتا ہے اس طرح سے انسان اگر غم کو بھول جائے موت کو بھول جائے تو یہ بھی مطلوب نہیں ہے اگر ہم موت کو بھولا دیں جس طرح سے اکثر انسانوں نے بھولا دیا ہے موت کو یہ بھی امام جعفر صادق صلی اللہ ہی کی حدیث ہے اللہ صلی علی محمد وعالی محمد امام فرماتے ہیں کہ ما رأیتو یقینا لا شک فیه اشبہ بشک لا یقینا فیه من الموت کوئی ایسی یقینی چیز اس دنیا میں نہیں ہے جس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے جو ایسے شک سے مشابہ ہو جس کے اندر کوئی یقین نہ ہو سوائے موت کے یعنی موت ہی ایک ایسی یقینی چیز ہے جو ہر انسان کو چکھنا ہوگی کوئی بھی موت سے نہیں بچ سکتا ہم بہت سی چیزوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہماری نوکری چلی جائے تو کیا ہو جائے گا اگر ہم بیمار ہو جائیں تو ہمارا کیا ہوگا ہمارے بچوں کا کیا ہوگا ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا ہماری باقی ذمہ داریوں کا کیا ہوگا اور اگر ہمیں کسی ایک مسئیبت میں مبتلاہ ہونا پڑے تو پھر ہمارا کیا ہوگا اور ہمارے متعلقین کا کیا ہوگا یہ ساری فکریں ہمارے ذہن میں رہتی ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی یقینی نہیں ہے یہ شبہ ہی ہے بچہ جو ہے وہ ایک کالج میں اپلیکیشن دیتا ہے چاہتا ہے کہ داخلہ مل جائے لیکن اگر اس کا دل یہ ہے کہ میں ایک خاص کالج میں داخلہ لوں گا پھر بھی وہ دس اور جگہ بھی اپلیکیشن دیتا ہے کہ اگر وہاں پہ داخلہ نہ ہو جہاں پہ میں چاہتا ہوں تو پھر ایک دوسرا بھی آپشن ہو تیسرا بھی آپشن ہو چوتھا بھی آپشن ہو اسی دیے جب انسان کو نوکری چاہیے ہوتی ہے وہ دس جگہ اپلائی کرتا ہے کہ شاید ایک جگہ اس کو انٹریو مل جائے اور اس کو آفر مل جائے تو یہ انسان کی طبیعت ہے انسان کی فطرت ہے اس کو شک ہی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے کسی مشکل میں مبتلا ہونا پڑے تو میں اس کے لیے کوئی تدبیر سوچ ہوں کوئی اس کے لیے دوسرا راستہ سوچوں کہ اگر میرا پہلا حدف وہ پورا نہ ہو سکے تو میں کچھ اور کر سکوں ہر انسان جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ کچھ پیسہ کو رکھتا ہے کہ اگر نوکری چلی جائے اگر گاڑی خراب ہو جائے اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو وہ اس پیسے کی ضرورت پڑے گی انسان انشورنس لیتا ہے درحالی کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ اس انشورنس کی ضرورت پڑے گی یہاں تک کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرے گھر کا انشورنس ختم ہو گیا ہے اس انشورنس پالیسی کا وقت ختم ہو گیا ہے تو مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی جب تک میں نیا پالیسی نہ لے لوں اور اس انشورنس کو بہال نہ کر دوں تو مجھے ایک طرح کی فکر رہے گی ایک استراب رہے گا ایک قلق رہے گا کہ خدا نہ خاصتہ اگر اسی رات خدا نہ خاصتہ گھر کو آگ لگ جائے کوئی اور مشکل پیش آ جائے تو اس کا خرچہ کون پورا کرے گا تو یہ ساری چیزیں یقینی نہیں ہیں یہ شک ہیں یہ میرے ذہن میں اندیشیں ہیں خطریں ہیں ان کے بارے میں میں فکر مند ہوتا ہوں اس کی وجہ سے میری نیند ختم ہو جاتی ہے میں رات کو دن کو سوچتا رہتا ہوں کہ اگر یہ ضرورت پڑے تو میں کیا کروں گا جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بچے کون ان کو پالے گا کون ان کی تربیت کرے گا ترحاری کے انسان کی دعا ہوتی ہے امید ہوتی ہے توقع ہوتی ہے اور زیادہ تر ہوتا بھی ایسا ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھ سے بچوں کو تربیت کرتا ہے اور ان کی تربیت کر کے ان کو وہ پروان چڑھاتا ہے لیکن ایک چھوٹا سبی دس فیصد کا بھی احتمال ہوتا ہے پانچ فیصد کا بھی احتمال ہوتا ہے تو وہ ہمارے ذہن میں بات رہتی اور اس کا استراب رہتا ہے لیکن ان سب کے مقابلے میں ایک چیز ہے اور وہ موت ہے جس کے بارے میں مجھے شبہ نہیں ہے شک نہیں ہے احتمال نہیں ہے یقین ہے کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جس کو موت کا سامنا نہ کرنا پڑ ہو کوئی ایسا انسان دنیا میں نہیں ہے جس کو موت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن پھر بھی ہماری زندگی نے اس کا کوئی اثر نہیں ہے جتنی ہم تیاری اور جتنی ہم فکر ہر کام کے لیے کرتے ہیں اتنی فکر اتنی تیاری ہم موت کے لیے نہیں کرتے امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ایک ایسی یقینی چیز ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور یہ سب کو معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے اور آپ سب کو معلوم ہے لیکن پھر بھی نہ میری زندگی میں اس کا اثر ہے اور نہ ہمارے عام مومنین و موینات کی زندگی میں اس طرح کا اثر ہے جس طرح ہونا چاہیے اب یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے افراد موت کو یاد کرتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے اپنی وسیعت بھی رکھ لی ہو اپنا کفن بھی تیار کر لیا ہو اپنی قبر بھی خرید لی ہو اور اس کو تیار کر جب ہمیں غصہ آتا ہے جب ہمیں کسی چیز کی رغبت ہوتی ہے تو ہم خدا کو اور موت کو اور آخرت کو بھول جاتے ہیں کما حق کو ہمیں یاد نہیں رہتا تو ایک طرف سے موت کو بھول نا صحیح نہیں ہے ایک طرح موت کو اس طرح سے ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ ہماری زندگی آگے نہ چل سکے وہ بھی صحیح نہیں ہے اب فرض کریں مجھے گھر خریدنا ہے یا اپنا گھر بنانا ہے اور میرے ذہن میں یہ ہے کہ کبھی بھی موت آسکتی ہے تو میں اس کو اہمیت ہی نہ دوں اور پھر جب اہمیت نہیں دوں گا تو ہو سکتا ہے جب میرے دل میں کسی اور بات کا ازتراب ہے تو میں اپنی توجہ نہیں دے سکوں گا تو میرے گھر کے معاملات میرے خاندانی معاملات میرے کاروبار کے معاملات اگر خراب ہونے لگیں مجھے تو موت کی فکر ہے تو اللہ یہ بھی نہیں چاہتا یہ ہی ذکر اہل بیعت کی برکت ہے کہ وہ ایک ایسے ذریعے سے اور ایسے طریقے سے ہمیں موت کی لیے تیار کرتا ہے وہ ذکر کہ ہم موت کو بھولتے بھی نہیں ہیں لیکن موت سے گھبراتے بھی نہیں ہیں آنسوں بھی آتے ہیں لیکن ان آنسوں سے ہمیں کمزوری نہیں ہوتی ہمیں قوت ملتی ہے ہمیں طاقت ملتی ہے ہمیں حوصلہ اور حمت ملتی ہے کہ ہم اپنے زندگی کو بہتر طریقے سے اس میں آگے بڑھ سکیں تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ذکر اہل بیت ہمارے لیے اور پھر خود ان مرہومین کے لیے اب تصور کیجئے کہ احسان ہمارے لیے ایک بہت اہم فریضہ ہے خاص طور پر والدین کے لیے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا اللہ نے یہ قضا کیا یعنی یہ حکم کیا اللہ نے یہ فیصلہ کیا اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کروگے وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانا اور پھر اپنے والدین کے ساتھ احسان اور نیکی سے پیش آوگے تو توحید کے ساتھ ساتھ قرآن میں احسان اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا ذکر ہوا ہے اتنی اہمیت ہے احسان کی والدین کے ساتھ احسان کرنا اور عمومی طور پر احسان کرنا محسن بننا یہ صفت انسان کے اندر ہونی چاہیے سب سے زیادہ اس احسان اور اس نیکی کا حقدار ہمارے والدین ہوتے ہیں لیکن والدین کے بعد ہمارے دوسری رشتدار ہمارے مؤمن بہن بھائی ہمارے تمام عزا اقربہ وہ سب اس احسان کے حقدار ہیں اپنے اپنے درجے کے مطابق جتنا ہمارا قریبی تعلق ہے جتنا ہمارا ان کے نزدیک ایک فرض ہے اسی حساب سے ہمیں احسان کے ساتھ پیش آنا ہے تو یہ توحیب کے ساتھ اس کا قرآن میں تذکرہ ہوا ہے اب جب زندگی میں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم احسان کریں تو اس میں یہ ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ دوسرے بندے کی کسی ضرورت کو ہم پورا کر سکیں اور ہم پھر احسان اس پہ نہیں کر رہے ہوتے اپنے اوپر کر رہے ہوتے ہیں اگر کسی کو قرض کی ضرورت ہے کسی کو مشورے کی ضرورت ہے کسی کو کسی اور تعاون یا مدد کی ضرورت ہے اور اللہ نے ہمیں وہ علم دیا اللہ نے ہمیں وہ مال دیا اللہ نے ہمیں وہ تجربہ دیا یا وہ طاقت دی کہ ہم اس کا کام انجام دے سکتے ہیں اس کی حاجت ہمارے ہاتھوں پوری ہو تو یہ اللہ کی توفیق ہے ہمارے لئے اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر اور اگر ہم اس کو انجام دیں تو ہم اپنے اوپر احسان کر رہے ہوتے ہیں اگر اللہ نے فیصلہ کیا کہ کسی مومن کی مشکل وہ حل ہوگی کسی کی حاجت پوری ہوگی تو اللہ کے پاس لا تعداد ذرائع ہیں اگر اللہ نے ہمارا ذریعہ انتخاب کیا ہمیں اس قابل سمجھا تو یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر ہمارا احسان نہیں ہے اس بندے کے اوپر تو احسان اگر ہم کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ ایک دنیاوی حاجت جو انسان کی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور اگر ہم نہ کرتے تعاون نہ کرتے مدد نہ کرتے تو این ممکن ہے کہ وہ مومن کسی اور سے بھی درخواست کر سکتا تھا کسی اور سے بھی پوچھ سکتا تھا اور ان کے ذریعے سے اپنی مشکل کو وہ حل کر سکتا تھا ایک وقت آتا ہے کہ جب ہم بلکل اپنی تمام دنیاوی طاقتوں سے دور ہو جاتے ہیں ہو سکتا کہ اسی زندگی میں انسان جب بڑا ہو جاتا ہے ضعیف ہو جاتا ہے تو جو اس کی طاقت تھی جو اس کے سہارے تھے دنیا میں وہ کم ہو جائیں اور ان سے دور ہو جائیں اس وقت احسان کرنا اور زیادہ برکت کا حامل ہے کیونکہ اب انسان مجبور ہے میرا ایک دوست ہے اس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس صحت ہے اس کے پاس ذرائع ہیں وہ مجھ سے مدد مانتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں یقیناً اس میں برکت ہے اس میں ثواب ہے اس میں اس بندے کا بھی فائدہ ہے لیکن اگر میں منع کر دوں تو کا سہارہ لے سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی محنت کرے تو وہ خود اپنی مشکل کو حل کر سکتا ہے تو یہاں پہ فائدہ ہے لیکن ایک حد تک چونکہ اس شخص کے پاس اور بھی ذرائع ہیں لیکن اب اگر وہ انسان ضعیف ہو اگر اس کے باقی دوست یا اس کے باقی رشتدار اس کے دس رس میں نہ ہو ان سے وہ دور ہو چکا ہو تو یہاں پہ جتنا زیادہ اس کا احتیاج بڑھتا ہے اس کی حاجت جتنی بڑھتی ہے جتنی شدید ہوتی ہے اسی حساب سے اس کا مدد کرنا میرے لئے باعث برکت اور ثواب ہے چونکہ اس کا کوئی اور سہارا نہیں ہے یہاں تک کہ انسان کا کوئی نہ ہو سوائے خدا کے تو اس میں سب سے زیادہ برکت اور سب سے زیادہ فائدہ ہے اور اسی وجہ سے روایتوں میں ملتا ہے کہ اس شخص کی بد دعا سے ڈرو جس کے پاس کوئی نہ ہو سوائے خدا کے چونکہ اس شخص کی دعا وہ اللہ ہمیشہ سنتا ہے اور اس کو برلاتا ہے اگر نیکی کروگے تو وہ آپ کے لئے دعا کرے گا وہ دعا اللہ میں اللہ کے نزدیک مستجاب دعا ہوگی اور اگر برائی کروگے اور وہ شخص آپ کے حق میں بد دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کو بھی سنے گا اور وہ زندگی میں مشکلات کا اور برکت کے ہٹ جانے کا سبب بنے گا تو یہی وجہ ہے کہ تاقید کی گئی ہے جس شخص کے پاس کوئی سہارا نہ ہو سوائے خدا کے اس کی دعا میں تاثیر ہے اس کی بد دعا سے بچنا عام طور پہ ہمارے آن ہوئی اس کے برعکس ہوتا ہے جب انسان طاقتور ہوتا ہے صاحب اقتدار ہوتا ہے صاحب مال و دولت ہوتا ہے تو اس کا ہم خیال کرتے ہیں مسجد میں بھی آتے ہیں تو کسی کا سلام جواب دیں یا نہ دیں جس کی دولت ہوتی ہے جس کا مال ہوتا ہے جس کا اثر و رسوخ ہوتا ہے اس کو ہم ضرور سلام کریں گے اگر وہ سلام کرے تو ہم جواب دیں گے اگر کبھی برائی بھی کرے تو اس برائی کو ہم بہت آسانی سے نظر انداز کر لیں اور ہمارے لئے یہ معاون ثابت ہو سکتا ہے اور اگر اس کی دشمن ہی مولنے تو ہمارے لئے نقصان دے ہوگا تو عام طور پہ جو شخص دنیاوی اعتبار سے اثر و رسوخ رکھتا ہو اور اقتدار رکھتا ہو اور دولت رکھتا ہو اس کو ہم ضیابہ خوش رکھنے کی کوشش دار ہو اب وہ ہمیں سلام کرے ہمارے ساتھ نیکی کرے ہو سکتا ہم پروانہ کرے بعد میں کہیں کہ ہم تو اپنی فکر میں مصروف تھے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا وہ بندہ سامنے سے گزرا یا وہ بندہ ہم سے بات کرنا چاہ رہا تھا ہمیں خیال ہی نہیں تو عام ایمان اور اس کی توقل میں ممکن ہے وہ بہت اچھا مومن ہو لیکن ممکن ہے وہ اپنی دولت کا سہارہ لیتے ہوئے اپنی اپنے اصر رسوخ کا سہارہ لیتے ہوئے اللہ سے دعا نہ مانگتا ہو ہو سکتا ہے اس کا توقل کم ہو اس کا خلوص کم ہو چونکہ اس کے پاس اور بھی ذرائع ہیں اور عام طور پر عام انسان ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہم دعا کا سہارہ اسی وقت لیتے ہیں جب ہم ہر دوسری دوائی سے اور ہر دوسرے علاج سے مایوس ہو جاتے ہیں کہتے ہیں بس اب تو دعا ہی بچا ہے پہلے سے صرف ہمارا سہارہ دعا ہونا چاہیے تھا جب علاج بھی موجود تھا جب دوائی بھی موجود تھی اس وقت بھی اصل شفا اللہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے یا اللہ ہی شفا دینے والا ہے اصل شفا اللہ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں اب جب تمام ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں کہ اب ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں پھر ہمیں اللہ یاد آتا ہے تو جو صاحب اقتدار آدمی ہے جو صاحب مار آدمی ہو سکتا ہے وہ بھی اس وسوسے میں مبتلا ہو جائے اور اس خلوص کے ساتھ اللہ سے دعا نہ کرے اپنی امید ہر دنیاوی سبب سے کاٹ کے اللہ سوخ ہو اور وہ توقل اور وہ ایمان بھی ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی لیکن ایسا کم ہوتا ہے تو وہ شخص اگر دعا کرتا ہے ہو سکتا ہے اللہ اس کی دعا منظور کر دے ہو سکتا ہے اس کی دعا منظور نہ ہو وہ مستجاب الدعوی بھی ہو سکتا ہے اس شخص کی دعا اللہ ہمیشہ منظور کرتا ہے ہمیشہ سنتا ہے وہ ہمیشہ مستجاب الدعوی ہوتا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ اس دعا کو فوراً بر لائے یا کچھ ٹھہر کے کچھ وقفے کے بعد جس طرح سے دعا مانگی گئی یا اس طرح سے اس کو پورا کرے یا کسی اور ذریعے سے یا اس سے بہتر کوئی چیز دے اب یہ حکمت اور یہ مسئلہ اللہ ہی کو معلوم ہے نہ ہمیں معلوم ہے نہ اس دعا کرنے والے شخص کو معلوم ہے لیکن روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ دعا ضرور پوری ہوتی ہے جو انسان اللہ سے اس حالت میں کرتا ہے جب اس کے پاس کوئی اور سہارا نہ ہو اور صرف اللہ پہ توقل کر کے انسان دعا کرتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ جب انسان مجبور ہو جاتا ہے اور انسان کے پاس کوئی اور سہارا نہیں ہوتا اس وقت اس کی دعا زیادہ تاثیر رکھتی ہے تو یہ اب زندگی کی بات ہم کر رہے ہیں کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے اور تعلقات رکھتا ہے ذرائع رکھتا ہے دعا کرتا ہے یا ہم سے مدد مانگتا ہے تو اس کی مدد کرنا یقیناً باعث سواب و برکت ہے لیکن اگر ہم اس کی مدد نہ بھی کریں انسان کے پاس کوئی اور سہارا نہ ہو اس وقت مدد کرنا زیادہ اہم ہے اور زیادہ باعث برکت ہے میں اس تمہید کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں اب یہ احساس کرنا چاہیے کہ انسان زندگی میں کبھی پوری طرح سے مجبور نہیں ہوتا کیونکہ بہرحال جب تک انسان زندہ ہے تو وہ بات کر سکتا ہے اپنے رشتداروں کو اپنے مومن بہن بھائیوں کو حتی کئی دفعہ کافر بھی انسان کو دیکھ کے اور انسان کی مجبوری کو دیکھ کے وہ اس کو رحم آ جاتا ہے ترس آ جاتا ہے اور وہ مدد کر لیتا ہے تو جب تک انسان زندہ ہے تو اس کے دنیاوی اسباب کوئی نہ کوئی موجود ہوتے ہیں کسی کے زیادہ کسی کے کم لیکن حتی اگر انسان خدا نہ خاصتہ فلج ہو جائے بات نہ کر سکے تو پھر بھی صرف چونکہ وہ زندہ ہے موجود ہے تو دوسرے انسان اس کو دیکھ کے ان کو رحم آ سکتا ہے وہ مدد کریں لیکن جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو نہ وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کر سکتا ہے نہ وہ اپنی زبان سے کوئی بات کر سکتا ہے نہ وہ کسی کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ انسان اس کو دیکھ کے اس کے لیے کوئی نیکی کرے یا اس کی مدد کرے سب سے زیادہ ضرورت اور سب سے زیادہ حاجت ہمیں اس وقت پڑتی ہے جب اس دنیا سے ہم چلے جاتے ہیں تو یہ وہ وقت ہے جب مومنین جب ہمارے پسماندگان جو لوحقین ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا عمل سب سے بہتر ہے جو ہم اپنے اس مرہوم عزیز یا مرہوم رشتدار کے لیے کر سکتے ہیں اب یہ وہ وقت ہے جب انسان بالکل دوسروں کے اوپر منحصر ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا وہ کچھ کر نہیں سکتا کچھ کہنی سکتا اس کی زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے اور صرف اب روح باقی ہے اب وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی عمل نہیں کر سکتا تو اس شدت اور اس حاجت کے وقت میں اب مجھے اللہ نے توفیق دی ہے کہ میں اس مرہوم کو یاد کر رہا ہوں میں اس مرہوم کے لئے کوئی نیک کام کرنا چاہ رہا رہا ہوں تو مجھے سوچنا چاہیے کہ دنیا کے تمام کاموں میں سے وہ کون سا کام سب سے بہترین ہے کہ میں اس بہترین تحفے کو پیش کروں اپنے عزیز کے لئے اپنے مومن بھائی یا اپنی مومن بہن کے لئے اب ہر نیک کام باعث برکت و سواب ہے آپ قرآن پڑھیں سواب ہے آپ صدقہ دیں سواب ہے آپ کوئی بھی نیک کام کریں روزہ رکھیں مستحب نماز پڑھیں دعا پڑھیں اللہ کے لئے ہوتا ہے اور آپ اس مرہوم کو اس سواب میں شریک کریں یا اس نیک کام کو مومن کے لئے ہدیہ کر لیں تو اس میں برکت ہے آپ کے لئے اور مرہوم کے لئے سواب ہے ان کے لئے درجات کی بلندی کا باعث ہوگا لیکن سب سے بہترین کام جو آپ پیش کر سکتے ہیں یہ وہی کام ہے یہ وہی تحفہ ہے جس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ عجر رسالت قرار پائے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ صلی علیہ محمد وآلہ محمد نے اپنی پوری زندگی ہمارے ہماری سعادت اور ہماری ہدایت کیلئے جو زحمت کی جو محنت کی جو کوشش کی اس کا اگر ہم عجر و صلح دینا چاہیں تو ہماری لئے ممکن نہیں ہے عجر تو صرف اللہ دے سکتا ہے اس رسالت کی قدر صرف اللہ کو معلوم ہے اور عجر رسالت بھی اللہ ہی ادا کر سکتا ہے کوئی انسان ادا نہیں کر سکتا لیکن قرآن میں رشاد ہے کہ مودہ فی القربہ المودہ فی القربہ اگر عجر رسالت ادا کرنا چاہو صلح دینا چاہو تو اہل بیعت سے محبت کرو اہل بیعت سے محبت اہل بیعت سے تعلق جوڑنا اہل بیعت کی محبت دل میں زندہ رکھنا اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا یہ وہ کام ہے جس کی اتنی فضیلت ہے کہ میں ایک ناقص انسان ایک گناہگار انسان اپنی محدود کوشش کے حد تک وہ کام انجام دوں گا لیکن چونکہ میں اپنا تعلق جوڑ رہا ہوں ان ہستیوں کے ساتھ جن کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی ہے تو اس کام کی برکت اس محبت کی عظمت میرے عمل کے حساب سے نہیں ہوگی ان ہستیوں کے حساب سے ہوگی جن سے میں نے محبت کی جن سے میں نے تعلق جوڑا اور اسی وجہ سے محبت اہل بیت ہی ہے جو صلح رسالت قرار پا سکتی ہے جو عجر رسالت قرار پا سکتا ہے محبت اہل بیت کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں آپ بڑی سے بڑی نیکی کر لیں اپنی پوری زندگی عبادت میں لگا لیں نمازوں میں روزوں میں آپ بڑا سے بڑا وقف کر کے مسجد کو پیش کریں کیس عبیر اللہ اپنی پوری دولت نچھاور کر لیں وہ عجر رسالت نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ آپ کا عمل ہے اور میں ایک ناقص انسان ہوں ایک محدود انسان ہوں عقل کے حساب سے ہوگا وہ کبھی اہل بیت رحم صلی اللہ وآلہ سلام وہ کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے حساب سے نہیں ہو سکتا لیکن جب میں انہی ہستیوں سے محبت کروں تو پھر میرا تعلق ان سے جڑ جاتا ہے پھر میری کوشش ان کے وجود سے مل جاتی ہے اور عظمت پاتی ہے تو اگر آپ اپنے مرہومین کے لیے بہترین تحفہ دینا چاہتے ہیں تو وہ بہترین تحفہ یہی ہے کہ اہل ویت رحم السلام کی یاد کو زندہ کریں اپنے دلوں میں زندہ رکھیں اور اپنی قوم میں اپنے خاندان میں اس کو زندہ رکھیں یہ مجلس حیث حال سواب اس کا ایک ذریعہ ہے واحد ذریعہ نہیں ہے یہ ایک ذریعہ ہے ہر وہ کام جس سے اہل بیت رحم السلام کے ہم نزدیک ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے اہل بیت رحم السلام کی محبت ہمارے دلوں میں اور مضبوط ہوتی ہے یہ وہ بہترین کام ہے جس کو اگر ہم انجام دیں اور پھر اپنے مرہومین کو اپنی نیت میں شریک سمجھیں تو ہمیں اس سے بہتر کوئی کار خیر نہیں مل سکتا کوئی عمل حسن ہمیں نہیں مل سکتا کوئی اس سے بہتر تحفہ نہیں ہے جو ہم اپنی آخرت کے لیے اور اپنی مرہومین کی آخرت کے لیے پیش کر سکیں اللہ صل علی محمد وآل محمد تو میں آپ کی زحمت کو ختم کرتا ہوں یہ نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے ذکر اہل بیت اس سے ہمیں فائدہ یہ ملتا ہے کہ ہم موت کو یاد بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بجائے اس کے کہ وہ غم ہم پہ تاری ہو جائے وہ غم ہمارے لیے ایک چراغ بن جاتا ہے ہر آنسو کے ساتھ ہر آہ کے ساتھ ہم اہل بیت کے نزدیک آ جاتے ہیں جب ہمارے دل میں رکت ہوتی ہے جب ہمارے دل میں نرمی ہوتی ہے اگر ہم اہل بیت اور ان کی مصیبت کو یاد کریں تو پھر وہ رکت عبادت بنتی ہے وہ رکت باعث عجر و ثواب اور بلندی درجات بنتی ہے اور یہ ایک حدیعہ ہے جو ہم اپنے مرہومین کو پیش کر سکتے ہیں مختصر کچھ ارائز اہل بیت رحم السلام کی حدیث کی روشنی میں ہمیشہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا تعلق اپنے رشتداروں کے ساتھ اپنے عائزہ و اقربہ اور اپنے مومن بہن بھائیوں کے ساتھ زندگی کے حد تک نہیں ہے بلکہ یہ ایک روحانی تعلق ہے اور روح کی زندگی وہ موت ترقی ہوتی ہے جب تک انسان زندہ ہوتا ہے تو روح بدن کی محتاج ہوتی ہے جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اب وہ روح بدن سے بے نیاز ہو جاتی ہے روح مرتی نہیں ہے کل نفس ذائقت الموت ہر نفس موت کو چکھے گا یعنی روح اور نفس انسان کا نفس انسان کی روح زندہ ہوتی ہے تب ہی تو وہ چکھتی ہے موت کو وہ ایک تجربہ ہے جس کو ہر انسان دیکھتا ہے جس کو ہر انسان سمجھتا ہے ایک مرحلہ آتا ہے ہماری زندگی میں اور ہمیں اس تجربے سے گزرنا پڑتا ہے تو روح مرنے کے بعد اس کی ترقی ہوتی ہے جو قید خانہ تھا ایک بدن کا ایک مادی زندگی کا وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر روح بنیاز ہو جاتی ہے اسی لیے چونکہ وہ روح اب اس قید سے آزاد ہو چکی ہے اور ہماری روحیں ابھی تک اس قید میں ہیں ہم اپنے مرہومین کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں ہم ان کا سلام نہیں سنتے لیکن وہ ہمارا سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کیوں کیونکہ ہم محدود ہیں وہ اس حد اور اس پنجرے سے آزاد ہو چکے ہیں رہا ہو چکے ہیں تو وہ سنتے ہیں ہم نہیں سنتے ان کو جو خوشی ہوتی ہے آخرت میں ہمیں اس پر ایمان ہے لیکن اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو اس نیکی کو اور اس خوشی کو وہ دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں چونکہ ان کی روح ابھی تک زندہ ہے تو اسی لیے ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ جب ہمارا کوئی عزیز یا کوئی رشتدار اس دنیا سے جاتا ہے تو ہمارا تعلق ہمارا رشتہ اس سے باقی ہے اور ہمیشہ اس کو ہمیں اس شخص کو ہمیں یاد رکھنا ہے اور ہمارا ہر نیک کام ایسا ہونا چاہیے کہ ان کی نیت سے بھی ہم اس نیک کام کو نام لے کہ یہ میرے مرہوم رشتداروں کے لیے میرے مرہوم مومنین و مومنات کے لیے تمام ان مومنین کے لیے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں خاص طور پر جو شہداء ہیں جو علماء ہیں جو قوم کے خیر افراد ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اور اپنی تمام کوشش قوم کے لیے سرکی ہیں ان کو ہم اپنے کار خیر میں ہر کار خیر میں شریک سمجھے کرتے ہیں تو یہ ہمارا فریضہ ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ اس تعلق کو باقی رکھتا ہے جس طرح سے ہمیں اہل بیت کی شفاعت چاہیے مومنین کو ایک دوسرے کی شفاعت بھی چاہیے ہوگی آخرت میں اور وہ شفاعت اسی وقت ملے گی جب ہم ایک دوسروں کے لیے دعا کریں اور ایک دوسروں کو یاد کریں اب میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ مرہومہ رفیہ مہدی کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ کل ہو اللہ ہو احد کی تلاوت کر کے ان کی روح کو عیسال فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم اعنی کی ومدی ایاکا نعبد و ایاکا نستعین احضن الصراط المستقیم صراط اللہ نمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد و علم ہماری دعا ہے کہ مرہومہ رفیہ مہدی کے درجات بلند کرے آخرت میں ہمارے تمام مرہومین و مرہومات کے درجات بلند کرے یہ ہم نے ذکر کیا کہ اہل بیت علیہم الصلاة والسلام کی مصیبت ہی وہ مصیبت ہے جو ہمارے لئے باعث رہنمائی باعث ہدایت باعث برکت ہے تو آئیے اب ہم اہل بیت کی مصیبت کو یاد کرتے ہیں روح کی شفا کا سامان مہیا کرتے ہیں جب بھی ہم اہل بیت کو یاد کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو واقعہ ہمیں یاد آتا ہے سب سے پہلا جو غم ہمیں یاد آتا ہے وہ کربلا کا غم ہے یہ وہ غم ہے جس کو خود اہل بیت علیہ مصیبت یاد کرتے تھے آپ سب کو معلوم ہے کہ جب امام حسن مجتبع علیہ السلام احتزار کی حالت میں تھے بستر بیماری پہ تھے اور وسیعتیں کر چکے تو امام حسین علیہ السلام آپ کے حضور میں تھے حضرت تباس آپ کے حضور میں تھے اہل بیت آپ کے ساتھ تھے تو امام نے آسو بہائے اور پھر اپنی مصیبت یاد نہیں کی بلکہ کہا لَا يَوْمَكَ يَوْمِكَ يَا عَبَا عَبْدِ اللَّهِ اے میرے برادر حسین میں آپ کی مصیبت کو یاد کرتا ہوں کاش کربلا میں میں زندہ ہوتا تو میں آپ کے ساتھ لڑتا لیکن میں اپنے بیٹے قاسم کو اپنی جگہ آپ کے سپرد کرتا ہوں کہ اگر کربلا میں امام حسین نہ ہوں گے تو امام حسین کی جانب سے قاسم جنگ کریں گے اور اپنے چچا کی حفاظت کریں گے اپنے چچا کا دفاع کریں گے اسی طرح سے جب امام علی علیہ سلام کوفے میں شہید ہوئے تو جب آخری لمحے تھے زندگی میں اہل بیت امام کے پاس تھے امام نے سب کو خدا حافظ دیا سب کے لئے وسیعتیں کی اور آخر میں ابو الفضل عباس کو اپنے پاس بلایا اور کہا اے میرے بیٹے عباس کربلا میں میں نہیں ہوں گا جب بھی صدر اسلام میں اسلام پہ کوئی مشکل وقت آتا تھا تو نبی فرمایا کرتے تھے یا علی اور میں پہنچتا تھا اور جو حکم ہوتا تھا نبی کریم کا اس کی میں تعمیل کرتا تھا بیٹا عباس جس طرح سے حضور کی زندگی میں میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوا کرتا تھا وہی کردار کربلا میں آپ کو امام حسین علیہ السلام کے ادا کرنا ہوگا اے عباس امیر المومنین بننا پڑے گا آپ کو کربلا میں اور واقعہ نبی الفضد العباس نے اس وسیعت پہ کما حق ہو عمل کیا اور جس طرح سے امام علی پیغمبر کے ساتھ ساتھ اسلام کے ہر مارک میں موجود تھے امام حسین کے ساتھ ساتھ آپ کے علم بردار آپ کے عباس موجود تھے لیکن سب سے زیادہ کربلا میں جو کردار ادا کیا اگر ہم انصاف کی نگاہ سے دیکھیں تو وہ خاتون تھی جو کربلا میں بھی موجود تھی اور جو وارث کربلا تھی جنہوں نے کربلا کا پیغام کربلا کے بعد زندہ رکھا جنہوں نے وارث کربلا جنہوں نے امام سجاد علیہ السلام کی بھی حفاظت کی یہ وہ شریکت الحسین ہے زینب بنت علی جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ بھی تھی اور جنہوں نے امام کے بعد کربلا کے پیغام کو دنیا تک پہنچ آیا اور ہم تک پہنچ آیا اللہ نے کیا تقویت دی تھی جناب زینب صلی اللہ علیہ علیہ کے دل کو کہ جب کربلا میں وہ اثر کا وقت قریب آیا اور تمام اصحاب اپنی شہادتیں پیش کر چکے اور بس اہل بیت علیہ مصرات و السلام ہی باقی تھے تو جناب زینب صلی اللہ علیہ شریکت الحسین اپنے بچوں کے پاس آتی ہیں اون و محمد سے کہتی ہیں کہ اے میرے بچے آپ ابھی تک زندہ کیوں ہیں کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ میری خواہش ہے کہ میں دیکھوں کہ آپ اپنی جان اسلام پہ قربان کر دیں اور میں آپ کی شہادت دیکھوں اور اس پذیلت کو اپنے لیے میں حاصل کر سکوں تاکہ میں آخرت میں اپنی والدہ جناب فاطمہ سیدہ سلام اللہ آلہ کے سامنے سرخ روح ہو سکوں میں کہ سکوں خیمہ مکربلا میں عورتوں پہ تو جنگ فرض نہیں ہے لیکن میں نے اپنے دونوں پیارے بیٹے امام کے آپ کے فرزند کے لیے قربان کیے آپ ابھی تک زندہ کیوں ہیں کیوں آپ نے اپنے مامو سے جنگ کی اجازت نہیں لی تو انہوں محمد نے کہا کہ اممہ جان ہم بار بار گئے ہیں لیکن جب بھی ہم اپنے مامو کے پاس اجازت لینے کے لیے گئے ہیں تو امام نے منع کر دیا کبھی کہا کہ آپ کے والد ماجد بیمار ہیں وہ حجاز میں ہیں کبھی کوئی اور عذر پیش کرتے ہیں کبھی رو پڑتے ہیں اور پھر ہم اسرار نہیں کر سکتے جناب زینب نے کہا کہ میں خود اجازت لیتی ہوں اونو محمد کا ہاتھ پکڑا امام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور جناب زینب فرماتی ہیں کہ بھائیہ کیا زینب کے گھر آنے کی قربانی قبول نہیں امام نے رو کے کہا کہ جناب زینب مجھے بہت سخت یہ مرحلہ ہے کہ میں اونو محمد کو دشمنوں کے سامنے بھیج ہوں لیکن اگر یہ آپ کی خواہش ہے تو میں نے کبھی آپ کی کسی خواہش کو منع نہیں کیا اس خواہش کو بھی میں منع نہیں کروں گا جناب زینب کے دونوں بیٹے سامنے گئے جنگ کی بہادری کا مظاہرہ کیا دونوں شہید ہوئے امام حسین اور ابو الفضل العباس میدان کی طرف آگے بڑھے امام کے ہاتھ میں اگر آن کلاشا تھا تو ابو الفضل عباس واپس ان لاشوں کو وہ خیام کی طرف لے کے آئے زمین پہ لٹایا اور دیکھا کہ جناب زینب رو نہیں رہی بلکہ سجدہ ریز ہو چکی ہیں اور سجدے کے عالم میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں اللہ تقبل من نیحاد القربان اے اللہ تیرا شکر عدا کرتی ہوں کہ تُو نے زینب کو اس قابل سمجھا کہ یہ قربانی تیری راہ میں میں پیچ کر سکوں اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد میں ایک بار پھر آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے مرحوم رفیہ مہدی کے لئے اسے فرمائے بسم اللہ بحمن و الحمد اللہ رب العالمين و بحمن رحیم و لکی اییاتا عبد و اییاتا نستای محمد صراط مستقیم صراط اللہ اللہ صلی اللہ محمد و محمد و حج و رج و رج و رج اس قلیب سے عبادت ہم سے قبول و منزول اللہ آمین رحی آمین اور 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 رج رج برد جافر اس بی رسی اسیار اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد و عج فرج بسم اللہ رحمن رحیم و السلام و علی ک یا عب عبد اللہ و السلام و علی ک یا رسول اللہ السلام و علی ک یا عالی بن عبی طالب یا عمیر المحمد سلام و علی ک یا فانت زہر سیدات النساء العالمين سلام و علی ک یا خدیج تلق برا سلام و علی ک یا حسن بن عالی المجتب ابن عمیر المحمد سلام و علی ک یا عب عبد اللہ و علی الاروح اللہ سلام و علی ک مینی سلام و علی عبدا مباقیت و بقی لیل و لیل مباقیت جمیعاً و رحمت اللہ و برکاته سلام و علی سید الشهد بارد كربلا قصوصاً سیدي و مولا يا عب الخد العباس ابن عمیر المحمد و ابتق زينب يا امی ک سلام و علی احل البيت النبو و معدن الرسال و رحمت اللہ و برکاته سلام و علی بن موس موسیقی خوادین و حضرات کس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا اس وقت کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج شب آٹھ بجے ایام فاطمیہ کے سلسلے کی تیسری مجلس منقض ہوگی مجلس سے خدا فرمائیں گے جناب مورانا مہدی صاحب شکاگو سے آپ سے درخواست اتنے شکر کرنا ہے شب کو آٹھ بجے ایام فاطمیہ کے سلسلے کی تیسری مجلس منقض ہوگی ابھی جانا